بسم اللہ الرحمن 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 سلوات دب پڑھنے ان عبادت دے سارے بلند آوازنال عبادت کرو نعرہ تقبیر نئے نئے جی میں خالق حقیقی درنام بلند دے بلند آوازنال نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری انجنے انجنے دویں ہاتھ بلند کر کے حیدری سلوات پڑھو سردادی ذاتے باہر میں آقا دی آمدو سلامتی وستے بلند تار سلوات اجازت تیسے ہی نوکری شروع کریے ایک سونجی سلوات پڑھو میں نوکری شروع کر دیم اجازت تیسے ہی نوکری شروع کر دیم اجازت تیسے ہی نوکری شروع کر دیم بسم اللہ ہر آپ اجازت تیسے ہی نوکری شروع کر دیم اللہ مولا وشراف اللہ مبیاء والمرسلین کولدلال صلوات اللہ مولا وشراف اللہ مبیاء والمرسلین کولدلال صلوات نلمہ سمین وکہ آلہ پیشانے ہی وما ارسلنہ کا علاو رحمہ تلیلال مینو چیس سلوات تائکوں امری سمیں جکے منگدہ ہاں بسم اللہ انہیں حاق آج میں سنے استقبال کی تانے بسم اللہ قدیمان آزادار ہو یقیناً سمجھ گیا تو میں کڑے بلدہ لفظ آکھ ہے شاہ جی دو لفظ سمجھا لیں بچے مکان شاملو جڑو لے دسویں دا دن چڑے آئے میرے آقا امام حسین علیہ السلام بھیڑ دے خیمے آئے میری سینے ڈٹھا ہے اکی رونیوں یا نظر آئی بی بی آدی روندہ کیوں ہے میں جو تیری آدی بھائی والا بھیڑ دس جو روندہ کیوں ہے میرے آقا فرمائے دن امہ دی جائی آج میں تیرا ویر بھن کے نہیں آیا بی بی آدی دس نا کینے آیا ہے میرے آقا فرمائے دن بھیڑ آج میں سوالی بھن کے آیا بی بی آدی بھیڑ دس جو مگدہ کیا ہے اس لئے میرے آقا نے بین دے گلچ بھائی پائین تے سر چمکیوں کو جا دن تے کو امڑی سمیں تے کو امڑی سمیں جکے مگدہ ہاں اے پانج تن پاک دیا دے رو روکیا دن میڈی نائی نبھدی مخدوں منانے دوں می کو اکبر پتور ولاد روکیا دن تے دا وادا ہاں مخدوں منانے دے گلچ بھائی پتور ہون تھی گئی ختم می آدے رو روکیا دن میں گانا بنھنے اکبر کوں کر بھین میں دی امداد ایک لفظہ کھا چا جنوے لے میرے آقا آنے آقا کہ بین میں اکبر ولا دے میری سین ساد مار کے فرمے دن آن محمد شدہ دے آدن جی امہ میری سین دعا پتران دے بادو پکڑ کے میرے آقا آسین دے ہتھان تے رکھائیں میرے آقا فرمے دن بین میں اکبر منگی ہے تو آن محمد میرے ہتھان تے کیوں رکھائیں اس لے بی بی بھیرا دے مخاطب کر کے آ دیئے آج ویج بازہ ارسکی پا دے پہلے بھین دا ماں لزما چا کیوں تے دی نسل دے شامی دشمن ہے نوو تُو اپنا پتور بچا جا بی بیا دیئے مکروز ہاں سا لے اٹھان ران دی آج ویج بھین دا کر جو چکا چا یو تر کئی بھین نن دے ویڑے دا اکبر دے اواز کو ہاں چا مولا توڑی بادت اپنی بارگہچ منظور تے قبول فرمائے مالک تمام دا داران دا اس مقدس مقام تے ٹرکی آیا منظور تے قبول فرمائے جد جد میرے مولا دے ازادار وسدین مالک انہان دا تفوزہ فرمائے مالک انہان دا فرش ازاوی چھایا اپنی بارگہچ منظور تے قبول فرمائے آج دی مجلس دے جڑے جڑے بانی آنے مولا نا دے توفیقات ازادار فرمائے بالخصوص جڑے میرے بانی ان بھائی زشان ادھر انکل مشتاقس ہیں مولا نا دے توفیقات ازادار فرمائے مالک اس تڑے نتا قیامت شادہ بہت فرمائے مالک ساڑے جو قوت پاوے ایسا باہر میں آقا دی قدم بوسی کر سگی زیارت کر سگی ایک سلوات ایسی پڑھو جو دعا مستجاب ہوگا ایک سلوات ایسی پڑھو جو زندگی دے گناہ ماف ہوگا صدر نشینے محفل زیر قصہ وجہ ندول آیت حل عطا سلطان دہرین اسمد اللہ محدود مملک قدی ملک پاک آلیا او مخدرہ اسمد جس بی بی دی گو دلکب حسین تخلص پاک آلیا ہے اس پاک سیند تے واجب سمجھ کے سونی جے سلوات پڑھو گزارشے ہیں اے او مقدس مقام ہیں جس مقام تے کوئی ذاکری دعویٰ کاری نہیں سکدا توجہ ہے میرے پاس سے نا ایسائیں کسے دی مجالے نوکریے گدا گریے میری تنمازے تا میرا دلے میں جناب نو زاکر بان کے نہیں نوکر بان کے تھوڑا جیہ سبق سنامہ تے بھیرامہ تے بدرگاں کو دعوامہ حاصل کریں یہ جازہ سنگھ سنائیے سبق ایک سون جی سلوات پڑھو میں سبق شروع کریں سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں قدیم آنا عددار میرے سامنے تشریف فرمائیں چونے عددار میرے سامنے تشریف فرمائیں چار ستنا توڑے حوالے کر کے دعوامہ حاصل کرنی ہیں پھر پہلے فکر تے گوھر ہوئے سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں زمانے بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہیں زمانے بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہیں یہ کیسا باب الہوائد ہے حضرت عباس اسے پکاریں تو چودہ مدد کو آتے ہیں ہاتھ بلند کر کے اے دریح زندہ و سلامت رو ہمیشہ آباد رو جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہو چار ستنا ہور سے موضوع تے پڑھنا چاہنا اور پوری توجہ چاہنا حضرت یقوب علیہ السلام دے بارہ پتر ایک پتر جڑے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے او دہ نبوت عطا کیتا برامہ دے دلویج بوگز نے شولہ ماریا تجارت دا بہانہ کر کے توجہ ہے تجارت دا بہانہ کر کے حضرت یوسف نو نال لے گئے چولہ لہا کے حضرت یوسف نو خود دے ویج سٹیا خالقی کرنا دیوازن دی جبریل جی رب جلیل اگر میرا یوسف پانی تک پہنچ گیا میں فرشتیاں دی سافی چھو تیرا نا کٹ دیسا تو جو ہے فرشتیاں دی سافی چھو تیرا نا کٹ دیسا ایڈی تی دی نال جبریل ہے اجھا یوسف ترہے سلنی نا گزریا تلے آکے پر دیتے ترہے نے اللہ دا نبی کنان دے خووے چرا ہے بندہ ہوئے نبی ہوئے کوئی بھی ہوئے جدو مشکل چوہے اپنے خالق نال گلن کر دا ہے کر دا ہے نا کنان دے خووے چرا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے خالق نال گلن کر دی کی تھی آئی رب سے کہتے تھے حضرت یوسف پوری توجہ رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی گیا ہوتا کردہ میرے اللہ اتنے بھائی نہیں دی ہوتے ایک عباس سے دیا ہوتا خیر ہوئے زندہ ہو سلامت رہو حضرت یوسف نے جو اپنے خالق مالک نال گلن کر دی تھیے کوئی خالق نے حضرت یوسف جواب دیتا ہے یا کوئی نہ نیاد مولا پوری توجہ نتیجہ پیا دینا بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے توجہ توجہ لفظان دے خریدار بیٹھے ہو بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق کا علماظ کیسے دے دیتا یوسف تم نہ شبیر ہو نہ ماں ہے بطول تم کو عباس کیسے دے دیتا زندہ ہو سلامت رہو ہمیشہ بہت رہو آج حکمیں تکیس متنال جوڑ جوڑ گیا ہے میرا دل ہے میں غادی دے سردار دے شان دے ایک جملہ سنا ماں عبد حسین وسدے ویلے دے ایک جملہ سنا ماں چار سترہ بادشاہ دیتا ہے تیس سنو پھر میں جناب نو حسین بادشاہ دے وسدے ویلے دے ایک جملہ سنا ماں بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین یہ نبیل ہے جو حسین وسد ہے بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین پیکر میں تھا رسول مگر بن گیا حسین یہ مجلسیں یہ ماتم جلوس یہ ثبوت ہیں کڑی گالدا ہر دور کے یزید کا در بن گیا حسین زندہ و سلامت رہو گھبرا کے نہیں سننا آج حکم ہوئے مکمل نوکری دے مندہ تو میرا دلے حسین بادشاہ دے وست دے ویلے دے ایک جملہ سننا بسم اللہ توجہ ہے میں فضائل دی نوکری شروع کرا بسم اللہ عید الفطر دی دھمی امہ رمضان علیہ جڑی عیدوں دیئے عید الفطر دی دھمی میری تہرہ سیند مسلح عبادت تشریف فرمائن لطف آ رہی ہے بسم نوکر دی نوکری پسند آ رہی ہے میری تہرہ سیند مسلح عبادت تشریف فرمائن بی بی پاک دی ذات سلوات پڑھ لاؤ یدوں میں شہزادے قریب آ بیٹھیں حسن پاک تے حسین پاک بی بی نے پتران دے چہرے دی تلاوت کیتی ہے چہرے تے سوال دے آثار نبی رہن جڑے لفظان دی ذاکری سوڑنا چاہنے بسم اللہ چہرے تے سوال دے آثار نبی رہن بی بی پاک فرمائن شہزادے آج توڑے چہرے تے سوال دے آثار کیوں ہیں بسم اللہ میراج کرنی آج فضائل دی آج توڑے چہرے تے سوال دے آثار کیوں ہیں شہزادے آدھن امم آج عیدے آج صبح عیدے ہر امیر غریب دے بچے عیدیاں پوشاکاں پاکے عید منحسن تے کوئی ساڑھا انتظام بسم اللہ فضائل میں ہون پیا شروع کریں گا کوئی ساڑھا انتظام بی بی نے فوراں فرمایا ہے بچے توڑیاں پوشاکاں درزی کو لیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کبلا کوئی سا ہے کسے کتابی چونکہ کسے رسالے چونکہ بھی کھات دے ہوئے جو بی بی نے شہزادے آدھن پوشاکاں دا کسے دنیاوی درزی نواکے ہوئے نہیں ملدہ تے فرمایا ہے توڑیاں پوشاکاں درزی کو لیں بسم اللہ شہزادے آدھن اما کس وقت آسن بی بی آدھن شہزادے غسل فرماو تے پاؤ بسم اللہ میں آگے فضائل میں ہون پیا شروع کریں دا غسل تھوڑ 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 میں نہ بولین دے آسو بسم اللہ میرے تھوڑ تھوڑ ساتھ دین دے آسو خیر ہوئے سہیں غسل فرماو تے پاؤ کبلا جہاں پاؤ آلی وان نائی مکی یا خالقِ کنادی آواز ہیں دی جبریل جی ربِ جلیل اے گفتگو سنیے جڑی مدینہ پہیوں دیئے لطف لینے اگلے لفظ دا جبریل ہاتھ جوڑ کے آدھن مالک میرا ہور کم کڑھ ہے یا میں تیریاں سن دا یا میں مدینہ علیہ سیدان دیاں سن دا بسم اللہ بسم اللہ ایک نعرہ تو سناؤ چاہاں نعرہ نے حالی نعرہ نے نہیں نعرہ ایک رالکے سناؤ بیڑی آلہ نعرہ نہیں رالکے رالکے بسم اللہ اے جڑی مدینہ جو گفتگوئے سنیے ہی ہاتھ جوڑ کے آدھن مالک میرا ہور کم کڑھ ہے یا میں تیریاں سن دا یا میں مدینہ علیہ سیدان دیاں سن دا خالقِ کنادی آواز ہیں دیر کیوں کیتی یہ جنہ تی جو کپڑا لائے دیر دا تا معاملہ ہی نہیں کون فا یا کون دا معاملہ ہے بسم اللہ قبلہ یہ دو روایت ہیں ایک روایت ہے کہ جوڑے جبریل نے سیتن ایک روایت ہے کہ جنابِ ادریس نبی نے سیتن جیڑی وی روایت ہے جہنوی سیتن مگر ہندویں معصوم بسم اللہ جہنوی سیتن ہندویں معصوم جبریلہ دا مالک جوڑے تیارن ونیا خالقِ کنادی آواز ہیں پہلے رکوان پہلے دا ساتھ تیرچ تیزی کتنی ہے بسم اللہ اے تفضائل جس وست میند کر رہے ہیں دا سنا تیرے تیزی کتنی ہے جبریلہ دا مالک میرے کل پچھن دی وجہ ہوسی آدھے خالق جہنو حضرت یوسف نو بھراما سٹے وچھ خو دے آدھے مالک تیمینو کنان دے خو دا نا کوئی نای دا سیا آدھے مالک میں پوری دنیا دے خو پھر کے پوری دنیا دے خو پھر کے آخری خو کنان دے تے آیا مالک تیم خالق دا حکمہ اگر میرے یوسف نو ایک اٹھ دی ضرب لگ گئی تو جبریل جبریل نہ راسے آدھا مالک اجا تیرا یوسف ترہ سلی نہ گدریا میں تلے ون کے پر بچھائیں خالق کے نا دے آن دیئے جبریل ہور تیزی لئے او یوسفہ اے حسین بسم اللہ بسم اللہ او یوسفہ اے حسین بسم اللہ جبریل آدھے مالک ہنو منیا اس لئے خالق کے نا دے آن دیئے پہلے ایڈا ساں اس دروازے تے ونجے ونج کے سدویندہ کیا ہیں جبریل آدھا مالک میں اس دروازے تے جبریل اخید ونج سدویندہ خالق کے نا دے آن دیئے آج اے نہیں سدوانہ آدھا مالک کیڑا نا سدوانہ خالق کے نا دی آن دیئے آج او نا سدوانہ کیڑا تیرا سیدہ نا رکھے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ جبریل نے پرواز کیتی ہے آکے دروازے تے دکل باب کیتا ہے اندروں میری سینڈ فیدہ دی آواز آن دیئے من انتل باب کتنی ادمہ تالی ہو سینڈ جبریل جائے فرشت نوا دی پہئے کون دروازے تے جبریل دی آواز آن دیئے آنا خیات الحسنین میں حسنین دا درزی یا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں حسنین دا درزی یا ہوں بی بی آدھی جوڑے آن دے نہیں ہا فیدہ بھین بی بی آدھی اور امین دے بی بی جوڑے چاہی آن دیئے دروازے پڑ دی آن دیئے سینڈ دے کول آکے آدھے سینڈ وطن دا درزی پوشاکان لائے کے آئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایڈی روحانیتے لئے مجلسے بندے فضائے لے چیر ہوندے پہن مولا پھوڑی بچھائی قبول فرماوے سینڈ وطن دا درزی پوشاکان لائے کے آئے بسم اللہ کبلا سینڈ فیضہ نکول جوڑے رکھیں شدادے گسل کر کے بہر ہیں بی بی آدھی شدادے جیڑا جیڑا رنگ پسند آن دا نے اور رنگ پسند کرو تے پوشاکان زیبے تن کرو کبلا سینڈ نے جیڑا جیڑا رنگ پسند کیتا ہے نا اوہ اوہ رنگ پوشاکان دا بندہ گئی ہے سمجھان دی بھئی ہے اوہ رنگ پوشاکان دا بندہ گئی ہے بی بی نے پتران دے چہرے دے تلاوت کیتی ہے پھر چہرے تے سوال دے اثار ندر ہیں بی بی آدھی شدادے پھر توڑے چہرے تے سوال دے اثار کیوں ہیں شدادے آدھے نمہ آج صبح و عیدے ہر امیر غریب دے بچے عیدیاں پوشاکان پاکے دنیاوی سواری تے سوار ہو کے عید منہ سن تے کوئی ساڑے انتظام ہون حکمت ویکھنی ہے بسم اللہ کوئی ساڑی سواری دے انتظام بی بی پتران دے چہرے دے تلاوت کر کے پتران دا موں چمکے دے شدادے ما مگاڑی تین جنتی پوشاکان سواری نانے تو لو بسم اللہ سلوات پڑھ لاؤ بلندہ واضنال ہاؤ بسم اللہ خیر ہو بجی بسم اللہ ما مگاڑی تین جنتی پوشاکان سواری نانے تو لو قبلہ دوں میں شدادے ٹرپین ہک دو جدے ہاتھ جھت پاکے شدادے ٹردیان دے یا خالق کے کناہ دی آوازن دی جبریل جی رب جلیل مدینے دی زمین نو یکسا کر دے وجہ ہے میرے پاسے مدینے دی زمین نو یکسا کر دے تہرہ دے پتران دی تورج لرزش ناوے بسم اللہ بسم اللہ جردے لے شدادے دربارج پہنچے نا میرے آقا محمد نبیان دا سردار ممبر تو ٹھکے دیں آؤ میرے ممبر دے وارث بسم اللہ سجے زانو تے حسن پاک نو بہائے دوسرے زانو تے حسین پاک نو بہائے پتران دے چہرے دی تلاوت کیتی چہرے تے سوال دے اثار نا دے رہیں اے لفظیں جی نوستے محنت کر آیا سوال دے اثار نا دے رہیں فرمینن شدادے تورے چہرے تے سوال دے اثار کیوں میں حسن پاک نے حسین پاک دے پاس رٹھا ہے حسین پاک نے جھولی چھوڑ دیتی ہے حسین فرمینن نانا امر میتھے ہو گئے فرمینن نانا ما مگا دیتی ہیں جنتی پو شاکاں ساڑے شان نہیں جوسی جنتی پو شاکاں پا کے دنیاوی سواری تے سوار ہو کے عید منائی ہے فرمینن نانا سواری بھی جنتی ہوئے بسم اللہ اس لئے میرے آقا محمد نبیان دا سردار فرمینن لال ایک اڑی گھبرا منہ لی گا لے اگر دنیاوی سواری تے سوار نہیں ہونا آکھو تو حضرت سہلے دی دیچی مگا اوہ عام سواری نہیں شاعر اللہ ہے اللہ دی نشانییں کیوں ہوئے تو ساڑوں میں بھیرا سوار ہو کے عید مناؤ میرے آقا فرمینن نانا میں دروے کو سہلے بے شک سہلے مگر میرے نان دا ورد کر کے سہلے بڑھے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سہلے بے شک سہلے ایتا روحانیتے بندے فضائلے چیروندے پہن بسم اللہ سہلے بے شک سہلے مگر میرے نان دا ورد کر کے سہلے بڑھے ہیں میرے آقا فرمینن حسین اگر حضرت سہلے دی دا چینا منظورے آکھو تا حضرت نو دا بیڑا مگاوہ اتھائی پانی آوے تسی دویں بھیرا سوار ہو کے عید مناؤ فرمینن نانا میں دروے کو نو بے شک نو نجیے مگر می نو کربلا ہاں بسم اللہ بسم اللہ می نو کربلا ہاں فرمینن حسین اگر حضرت نو دا بیڑا نا منظورے آکھو تا حضرت سلمان بن دعود دا تخت مگاما او ہوایت پرواز کرے تسی دویں بھیرا سوار ہو کے عید مناؤ فرمینن نانا حضرت سلمان بن دعود دی بے شک پوری دنیا تے شہی آئی توجہ کرنی ہے حضرت سلمان بن دعود دی بے شک پوری دنیا تے شاہی آئی مگر اس دی شاہی تاں آئی اس دے ہاتھ بیچے ایک مندری آئی اس مندری دے بیچے ایک نگینہ ہا اس نگینے تو تے ایک اسم کندہ ہا اگر او انگوٹی ہاتھ تے چھووویا تا ہر شاہ تابع ہوندی آئی اگر نہ ہوویا کچھ بھی تابع نہ ہوندہ بسم اللہ بسم اللہ توجہ کرو تو سمجھ دارا ہواستے لفظ آکھا فرمینن نانا توڑے علمے چوسی اوہ پوری بادشاہی علی انگوٹھی پشت بابوشت چل دی آئیے میرے نانے میرے بابے علی کو میرے بابے علی نے نما دی حالت رکو دی حالت کھڑو کے میرے آقا نے میرے بابے نے خرائط اتا کر چھوڑی بسم اللہ بسم اللہ ساڑھے شان مطابق سواری ہوئے اس لئے فرمینن نانا آؤ مہر نبوت حاضرے بسم اللہ سجے موڑے تے حسن پاک نو سوار کیتا دوسرے موڑے تے حسین پاک نو سوار کیتا چار قدم چاہ کے رک گئے فرمینن لال ونجنہ کے نے آدھے نانا امہ سیند دے دروازے تے بسم اللہ تہرہ سیند دے دروازے توں میرے آقا مسجد دے دروازے تے ہیں بس یہ لفظ سنو نتیجہ ڈے نا تے کسیدہ سنواما تہرہ سیند دے دروازے تے ہیں حق صاحب نے وقت کے سوال کیتا ہے نحمل مرکبو بسم اللہ نحمل مرکبو میرے آقا فرمائے دن خاموش این یا نحمل راکبو کیڑے سونے سوار بسم اللہ مولا توڑی عبادت اپنی بارگاہت منظور تے قبول فرماوے بس میرے بھائی آگئے زیادہ انتظار نہ کراما حق صاحب صلوات پڑھتے ہیں میں کسیدہ سنواما بسم اللہ بسم اللہ کسیدہ میں جنابنو آقا عباس علیہ السلام دی شاندہ سنانا چاہنا ایک دفعہ ایک مجلس تے پڑھے ہیں اندو جی واری توانو سنانا رہی ہیں بسم اللہ چار سترہ میرے آقا عباس دی شاندہ سنو پھر میں جنابنو کسیدہ سنانا بسم اللہ صلوات پڑھ لو بلند آوازنال یہ کون آیا ہے آج دنیا میں بسم اللہ چار شابان دگل کر رہے ہیں یہ کون آیا ہے آج دنیا میں خود علی مسکرا رہے ہیں خود علی مسکرا رہے ہیں حسین جھولے میں جابی سوتے جھولاتے آکے جبریل جھولا یہ کون جھولے میں سو رہا ہے حسین جھولا جھولا رہے ہیں دندہ سلامت رہو ہمیشہ باد رہو ایک سون جی صلوات ہوئے میں کسیدہ پڑھا ہوں پڑھئے سیں کسیدہ سارے انتا پرو گرامیں ہے چھوٹا ہے قدیس رات کا کسیدہ اردو دبان دا ہے تو علی علی جیل ہوندے ہی نہیں میرے سادے کے آل محمد جی بسم اللہ صلی اللہ میں ہی اپیا پڑھ دا ایک چھے میں مولادہ فرمان سناکل پھر میں کسیدہ شروع پیا گرے نہ میرے سادے کے آل محمد جعفر سادے کے علیہ السلام دا فرمان ہے سادے منان اللہ ان پڑھتا ہو سکتا ہے مگر جہل نہیں ہو سکتا بسم اللہ خیر ہوئے سین پڑھئے کسیدہ چھوٹا ہے قدیس رات کا بتلاؤ کیا عباس ہے بسم اللہ یہ آئے تُس ہی وست دے رہا زندہ سلامت رہا میری امینتی زیادہ سنے راگلہ پر سن دے رہا ہمیشہ آباد رہا اے رات کوئی وجود نہیں کوئی جسم نہیں رات چھوٹی ہے میرے مولادی فضیلت بھٹی ہے بسم اللہ چھوٹا ہے قدیس رات کا بتلاؤ کیا عباس ہے چھوٹا بتلاؤ کیا عباس ہے چھوٹا ہے قدیس رات کا بتلاؤ کیا عباس ہے چھوٹا ہے قدیس رات کا بتلاؤ کیا عباس ہے سرور کی ہے زارہ دعا سرور کی ہے زارہ دعا اس کے دعا عباس ہے جنہ السلامت رہا یہ یا علی یا علی ان یہ حق کا جو سونے استقبال کیتا ہے جو نے میرے آقا عباس علیہ السلام دیس دنیا تے زہری آما دو یہ نا تو میرے آقا حسین علیہ السلام نے بھیرا نوہتھاں تے چاہے جو نے لفظاں دے خریدار بیٹھے ہو توڑے واسطے لفظ پیادا سبر دے خالق نے وفا دے خالق نوہتھاں تے چاہے یہ منظر رٹھے کہیں ابو الہمان میرے آقا علیہ السلام ہولے الہتردو ہے میرے آقا حسین دے کولا ہے آکے جیدی آقا حسین الگل کیتی ہے وہ میں جناب نے کہنا دیکھی مدشیر پیز وڑنا میرے آقا نے آکیا کیا یہاں بھائے بسم اللہ بسم اللہ میرے آقا نے گھلکڑی کیتی ہے یہاں بھائے تو ہے سہارا دین کا تیرا سہارا آگیا مشکل کلچا ناصر تمہارا آگیا دشمن تیرا جو جو بھی ہے دشمن تیرا جو جو بھی ہے اس کے قضا اب پاس ہے یہ آئینا تو سی بس دے رہو زندہ و سلامت رہو اس تو زیادہ کیمتی شیر سناما رل کے علیلی کریسی ہے بسم اللہ اس تو زیادہ کیمتی شیر جناب دیا غوش زند تک پوچھا منا چاہنا ہیک دیکھ لفظ دی نصر تو شیر توڑے ہوا لے جنگ سفین ہوئیے میرے آقا عباس علیہ السلام نے ایسا حملہ کیتا ہے ہر بندے آقے میرے پچھے لیے میرے پچھے لیے علیہ علیہ دی صدا بلند ہوئیے یہ میرے آقا علیہ السلام نے سنیے میدان دے اندر میرے آقا داخل ہیں جڑی غازی دے مخاطب کر کے گل کیتی ہے کہنا دی کیمت شیر پیتھنے ہیں میرے آقا نے آقا کیا آئے تھے رو زہرہ غازی میرے کو ہے شک سا پڑ گیا بسم اللہ بسم اللہ اگلی گالتے بہوں گوھر کرنی ہے خیر ہوئے میرے آقا نے گل کری کیتی ہے یہاں بھائے تھے رو زہرہ غازی میرے کو ہے شک سا پڑ گا رکھ سے آقا کے پر سب پر آیا یہ کر دیا ہی دے نہیں میدان میں یہ تو میرا آباس ہے زندہ ہو سلامت ہمیشہ آباد رہو ہمیشہ آباد رہو ہون سارے دے پروگرامیں محول جو سونا بڑ گیا ہے تو رل کے علیہ لی کر لے بھی ہے یہ سارے دے پروگرام ایک سونا یہ سلوات پڑھو ترہل کے علیہ لی کری آباس ہے 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 خدا نے علیہ علیہ کا جو مسئلہ جایا ہے تو پھر کیا کروگے بسم اللہ بسم اللہ ہاتھ بنات کر کے حیدری یا علی یا علی بستے رہو زندہ ہو سلامت رہو آباس ہے آباس ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو سوستے رہو زندہ ہو سلامت رہو بسم اللہ ریایت نہ منگدہ اگر علی یا علی کرنے واسطے دے لکھے وقت کنجوسی نہیں کرنی کیا ہوں جو جسی کنجوساں دے مننا نہ لے بسم اللہ وہ ساڑے مہتے کنجوسی جڑ دی بسم اللہ ان حالات زمانہ نو سامنے رکھو میں جناب نو کہنا دی قیمت دا شیر سناما مگر شیر اندھا کر کے سننا ہے ایس پورے کھوکریج پتہ چلے جو آج علی یا علی اکٹھے ہیں بسم اللہ ہی جادت پڑھئے شیر پڑھوئے لکھا ہوں کسی دارہ جو بیرہ میری گا جو لفرات سے گیت شیعوں کا گھر ہے یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر تو پھر کیا کرو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زندہ سلامت رہو ہمیشہ آباد رہو سونے استقبال کی تھا بسم اللہ چلو ایڈا سونہ جو سونے آن ایک شیعر پڑھ دے بسم اللہ منکر علی اور منکر زہر رال کے گل کر لگیے بسم اللہ سونے سلوات پڑھو منکر علی منکر زہر رال گل کر لگیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دے دے قاتل بسم اللہ بسم اللہ تیاری کریں مکار دی اگلا جملہ بوں اوکھ بسم اللہ پہاڑ مسائف دا بی بی آدی اممہ وقت منی اجازت دیو ملن وستے ویندیاں بسم اللہ بسم اللہ ملن وستے ویندیاں بی بی آدی اممہ سوما ذرا سوچ کی میں ویسے سپاہی نال سپاہی گھوڑے نال گھوڑے تلوار نال تلوار نیز نال نیز ڈھال نال ڈھال تُوہ سوچ دی بھیڑ چکی میں ویسے اے لفظ جس دا جس میں مصحب پڑھنا بی بی آدی اممہ ذرا اوگل یاد کرو اس روایت میں قیامت تک ذمہ دارہ بسم اللہ اممہ ذرا اوگل یاد کرو جدہ کافران تو ارہے نان رسول نو مارے آئی میری دادی نو پتہ لگائی برکہ پاک لگی گئی آئی کافران تو باڑی اممہ نو آندھا رٹھائی آدھین چھوڑ دی اوگ غریب دی دھی آگئی بسم اللہ بی بی متھا چمکی آدھین مصحومان او کافران اے مسلمان انہ تیرا کوئی نہیں حیاء کرنا بسم اللہ انہ تیرا حیاء کوئی نہیں کرنا تو چار سال دی بطول بس میں اس گال مقام مصحومان آئی کی میں تیر منظر کر رہا کر رہا بنی آئی زخمی پیوکو ملان کی تیر ملان بی جدہ بانوی چس سکے کیا ملان ملان مقتل دی پیو دی دا ملان کھات دا یج گڑا بگرین پیو سار چمی آت دی گال چمی آت تی یا جار سور پچی نا رانگ بدل گیا وہ ملان 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 بیو بیو آد بابا اگر امام او کے حکم نہ دے میں خیم نہ وین دی میرے آقا فرمی دن ما سو ما کیا کر دی بیو آد بابا ایک حرم گئی اے لاؤ میری سین آکھیں اس لئے میرے آقا نے سمجھے ملان 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 نال دید گھلے جب آئیں پائین مطا چوم کے آدھے نا اگر ان مرائی بیٹھا ایبن برباد وچا اوہ آگیا ہے وہ جندے خوف کنا نہیں ماما با